وزن کم کرنے کے بارے میں بہت سے مشفرے دیے جاتے ہیں اپنا خیال رکھنے کی خواہش کے باعث ہم صحیح اور غلط معلومات کے درمیان فرق نہیں کر سکتے اور اسی لیے ہم کھانے پینے کی ایسی آدات اپنا لیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ایسی غلط معلومات سے بچنے کے لیے ہم یہاں ایسے پانچ مغالطیں شیئر کر رہے ہیں جنہیں بہت سے افراد سچ مانتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ وزن کم کرنے کا واحد طریقہ باقائدگی سے سخت ورزش کرنا ہے تو یہ بالکل ہی غلط ہے زندگی میں چھوٹی چھوٹی ایسی تبدیلیاں لاکر جن پر آپ باقائدگی سے عمل کر سکیں وزن کم کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ زیادہ متحرک ہونا برطانیہ کی نیشنل ہیلتھ سرویس کے مطابق ایک عام بالیک شخص کے لیے ہفتے میں کم از کم ایک سو پچاس منٹ کی جسمانی سرگرمی ضروری ہے یہ سرگرمی تیز تیز سے چلنا یا سائیکل چلانا بھی ہو سکتی ہے مختصر یہ کہ آپ جتنی کیلوریز کھا رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو جلانی ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے کاربو ہائیڈریٹ سے بچیں ایسا کہنا بھی بالکل غلط ہے انیس سو نوے اور سن دو ہزار کی دہائی میں کم کیلوریز والی غزائیں بہت مشہور تھی لیکن اب زیادہ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے لیکن اگر انہیں صحیح مقتار میں متوازن غزابیں شامل کیا جائے تو یہ وزن بڑھانے کا سبب نہیں بنتی جب تک آپ اس میں مکھن اور کریم وغیرہ شامل نہیں کرتے اور آلو کھاتے ہوئے کوشش کریں کہ ان کا چھلکہ نہ اتاریں تاکہ آپ کی خوراک میں فائبرز کی مقتار برقرار رہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ غزائیں چربی جلانے میں مدد دیتی ہیں اور آپ کا حازمہ بڑھاتی ہیں حالانکہ یہ بات سوافیصد درست نہیں کچھ پرہیزی کھانوں میں انگور، لال ملچ یا سرکے کے استعمال کا مشورہ صرف اس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ چربی ختم کرتی ہیں اس لئے وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے میوک لینی کے مطابق کسی کھانے سے آپ کی چربی نہیں جلتی ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے یہ آپ کا حازمہ تیز ہو جاتا ہے اور بلاخر آپ کا وزن متاثر ہوتا ہے ایک مغالطہ یہ بھی ہے کہ کم چربی یہ چربی سے بلکل پاک کا لیبل لگی ہوئی غزائے کھانے سے آپ مٹاپے سے یا زیادہ وزن سے بچ جاتے ہیں ڈبوں میں بند خوراک کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان میں مصنوع ذائقے شامل کیے جاتے ہیں تاکہ چربی کو کم کرنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ذائقوں کی کمی کی تلافی کی جا سکے دوسری طرف میوک لینی کا کہنا ہے کہ چربی ہمیں پیٹ بھلے ہونے کے احساس دلاتی ہے جس سے ہمیں کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی کیلوریز کم کرنے کے لیے چربی سے پاک خوراک کا انتخاب اٹھا پڑ سکتا ہے کیونکہ اس کے فوراں بعد ہی ہمارا سنیکس کھانے کو دل کرتا ہے ایک اور مغالطہ یہ ہے کہ کھانوں کے بھی سنیکس نہ کھانے سے آپ کا وزن کم ہو سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وزن کم کرنے میں سنیکس مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بات اہم ہے کہ سنیکس کس قسم کے ہیں بہت سے لوگوں کو جس میں توانائی کی صدہ برقرار رکھنے کے لیے کھانوں کے درمیان کچھ نہ کچھ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے این ایچ ایس کی تجویز ہے کہ شوگر، نمک اور چربی سے بھرپور چپس، چاکلٹ اور دوسرے سنیکس کھانے سے بہتر ہے کہ آپ فروٹ اور سبزیاں کھائیں